اینڈیا ٹی وی آپ کی آواز شہر کے رہائشی علاقے شراستی پورم میں کھس گیا جبکہ دوسرا بامو بازار علاقے میں کھس آیا اور یہ دیکھنا ہے دوسرا ہاتھی ہے اور اس نے گائے کو مار ڈالا یہ دونوں بے کابو ہاتھی شہر کے بھیڑ بھار والے علاقوں کے اندر جنگل سے بھاگ کر آگئے اور آپ دیکھ رہے ہیں کیسے یہ ہاتھی جو ہے گائے کو روند رہا ہے آپ کو بتاتا ہے کہ ہاتھیوں پر کابو پانے کی کوشش اب بھی جاری ہے لیکن ونوی بھاگ نے بھی یہ صاف کر دیا کہ اگر ایک گھنٹے کے اندر انہیں کابو میں نہیں کیا جا سکا تو انہیں گولی مار دی جائے گی یہ اب تک ایک آدمی کی جان لی چکے ہیں اور ایک گائے کو مار چکے ہیں تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے وہاں کے ایک پرمک بازار کے علاقے میں یہ ہاتھی خوصا تو اس کے سامنے گائے پڑ گئے اور اس نے اسے روند کر مار ڈالا اور یہ تصویر واقعی وچھل کرنے والی ہے کیسے ایک پچپن سال کے ویکتی کو روند روند کر اس ہاتھی نے موت کے کھاٹ اتار دیا محسور شہر کی تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دو بے کابو ہاتھی جنگل سے بھاگ کر شہر کے اندر آ گئے اور انہوں نے چاروں طرف ہاہکار بچا رکھا ہے ابھی بھی یہ دونوں کے دونوں ہاتھی شہر کے اندر ہی موجود ہیں ایک پچپن سال کے آدمی کی جان جا چکی ہے اور دوسرا ہاتھی جو کی بازار کے علاقے میں چلا گیا تھا اس نے گائے کو روند کر مار ڈالا محسور کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ دونوں بے کابو ہاتھی شہر کے اندر اب بھی موجود ہیں اور چاروں طرف انہوں نے تباہی مچا رکھی ہے ٹی راگون ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساماندھاتا راگون یہ تصویریں واقعی وچلت کرنے والی ہیں فیلحال وہاں کیا ہو رہا ہے کیا سیٹی کچھ پتا چل پا رہا ہے ملکل سارا کچھ اپ ڈیٹس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کی سب سے پہلے ایک ہاتھی کو ککرہ ہلی لیک کے پاس ٹرائنکولائز کرنے میں گنمی باگ کو سفلتا ملی ہے اس طرح سے ایک بہت بڑی راہت کی خبر یہ ہے کہ ایک ہاتھی جو پہلے نارائن شاستری روڈ پر جس نے کھا گائے پر حملہ کیا تھا وہاں سے وہ اسے کھڑیڑا گیا اوٹر رنگ روڈ کی طرف اور اب ککرہ ہلی لیک کے پاس بتایا جا رہا ہے کہ اس کو ٹرائنکولائز کر دیا گیا ہے تو ایک ہاتھی سے نیزات مل گئی ہے اس کے قوران سے نیزات مل گئی ہے لیکن دوسرا ہاتھی جو بمبو وزار میں تھا جو زیادہ زہاتر تھا جس نے ایک پچپن سال کے ریونو کا پرسات کو موت کے گھاٹ اٹارا تھا بڑی بیتر دیسے وہ ابھی سرسوتی پورم علاقے میں ہے پولیس کمیشنر لگاتار اس بات کی آناؤنسمنٹ پولیس وہاں پر کر رہی ہے کہ کوئی بھی ویقتی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے سکول کالیجز کو بند کر دیا گیا ہے مکہ منتری نے پانچ لاکھ روپے کا معاوجہ گھوشت کر دیا ہے ابھی پہلی پراثمیت کا یہ ہے کہ اس ہاتھی کو کیسی بھی طرح سے اس ریائشی علاقے سے باہر لے کر جایا جائے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اگر اگلے ایک گھنٹے میں اگر ہمیں کامیابی نہیں ملتی ہے تو ہم اسے جان سے مار دیں گے اس بات کی پروسیجرل جو بھی پرکریہ ہوتی ہے اس کو آلریڈی شروع کر دیا گیا ہے ایسا پولیس کمیشنر میں ہمیں بتایا جہاں تک اس ہاتھی کی بات ہے یہ دونوں ہاتھی قریب صبح ساڑھے چھہ بجے محسور کے پاس کے جنگ سے شہر میں گوز آئے تھے لوگوں نے بہت زیادہ وہاں پر لوگ اکھٹا ہو گئے رینوگا پرسات بمبو بزار میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جب یہ لوگوں نے وہاں پر کلانا شروع کیا تو رینوگا پرسات گھر سے باہر نکلے یہ دیکھنے کے لئے کیا ہو رہا اور اس وقت وہ ہاتھی ان کے گھر کے دروازے پر ہی موجود تھا ہم دیکھ رہے ہیں راکھن اس کے بعد کیا ہشت کیا اس جنگلی ہاتھی نے ان کا اس وقت ہمیں ساتھ وائل لائف ٹرسٹ آف انڈیا کے پریزیڈنٹ اشوک کمار جی ہیں اشوک جی محسور شہر کی ایک خبر ہے اور اس وقت وہاں ستھی کافی حیران کرنے والی ہے یہ دو ہاتھی تھے ایک شہر میں داخل ہوئے اور پرموخ بازار بھیڑ بھار والے علاقوں میں ایک وقتی کی جان لے چکے ہیں ابھی تک اور ایک ہاتھی اب تک قابو میں آئے لیکن دوسرا بھی بے قابو ہے دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ ویسے تو محسور جو ہے وہ جنگلوں کی پاسی ہے اور پڑے شانت ستان ہے وہ شہر بہت سندر ہے اور اگر وہ شہر کی کسی حصے میں جنگلی ہاتھی گوسائے ہیں تو ان کا جو سب سے پہلا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ فورس دپارٹمنٹ کو سمپر کرنا چاہیے ٹرینکولائزنگ گن ان کے پاس ہونی چاہیے اب اگر کہیں آس پاس میں ہوتا جیسے کچھ دو سال پہلے میرے ایسا قصہ ہوا تھا ہم نے ٹرینکولائزنگ گن کے ساتھ ایک ویٹرینئرین کو بھیجا تھا اور ان کو شانت کرنے کے لیے ان کو اگر ایک ویٹرینئی دوز دے دی جائے یا اس وقت بھی طریقہ یہ ہے کہ کوئی کھانا یا کھیلہ وغیرہ جو ہے اس میں یہ دوائیاں ڈال کے جو ہوتی نین کی دوائیاں ہوتی ہیں اس میں چیپ کے اندر رکھتی جائیں اور ان کو کھلائی جائیں تو شانت ہو جائیں گے پرنتو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھیڑ پر نینٹرہ رکھنا یہ سرکار کو کرنا چاہیے لوگوں سے کہنا چاہیے دیکھیں یہ خطرناف چیز ہے آپ یہاں سے خات چاہیے ہاتھی اپنے آپ شانت ہو کے سوئلے میں نکل جائے گا اور اس میں طریقے جو ہم نے آپ بتایا ہیں ان طریقوں کا پر ہوگونا چاہیے بھیڑ اور کھلا گھلا شور اس پرکار سے تم ہاتھی اور پرکے گا جی یہ جو جیسے ہم تصویروں میں بھی دیکھ رہے ہیں گے بہت زیادہ اس وقت غصے میں نظر آ رہے ہیں دونوں کے دونوں ہاتھی یہ بینہ کسی پرووکیشن کے بھی کسی پر بھی حملہ کر سکتے ہیں دیکھیں اگر ان کو پریشان کیا گیا دولایا گیا چلایا گیا کسی نے پتہ نظر کہ تو ضرور حملہ کریں گے جی اور ایک ایک اپ ڈیٹ ہمیں اور مل رہا ہے شوکمار جی وہ یہ کہ وہاں پر جو ایک کو کرنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں دوسرا اب بھی ایسے ہی بے کابو ہے اتنا وقت اور اتنی کوششن لگ جاتی ہیں ایک ہاتھی کو کابو میں کرنے کے لئے دیکھیں میں بہت یہ جان کی بہت پرسندہ ہے کہ ان کے پاس ٹینکلائزنگ ٹیم ہے اور کیونکہ ہاتھی کا بہت بڑا شریر ہوتا ہے اس لئے ٹینکلائزر کو سرائے لگتا ہے اوشے اس کو ٹینکلائز کرنے کے لئے کیونکہ جب تک کوئی ڈرگ اثر نہیں کرتی اور جبکہ اتیجت ہوتا ہے تو ڈرگ کا اثر بھی کم ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے تو تھوڑی ڈوز بڑھانی پڑے گی ان کو اور دوسری ٹینکلائزنگ ڈارٹ مارنی پڑے گی جی اور ابھی فیلحال ایک ہاتھی جو ہے وہ ابھی شہر میں ہے لیکن یہ بات آپ کو سنگے کچھ اٹپٹی لگ رہی ہے شوکمار جی کی ہاتھی جو ہیں بلکل پرمک شہر میں گھوم رہے ہو آخر جنگل سے نکل کے اور مین شہر کے بازاروں میں اس قسم کے بڑھانور آ جا ہے یہ بات تھوڑی اٹپٹی نہیں ہے بلکل اٹپٹی ہے کیونکہ جنگل وہاں پر کچھ دور ہے بلکل ساتھ لگا ہوتا نہیں ہے تو یہ کسی کارن سے راستہ بھول گئے اس پرکار سے کو ان کو شہر کی طرف آرہ پڑ گیا اور اس کی بات مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی اندھوڑایا ہے پبلک وہاں پر ہوتی دیکھ کوتوگر ہوتا ہے کوتوگر کے وجہ سے پبلک پیچھے بڑھتی ہے وہ اللہ شروع ہو جاتا ہے ہاتھی آگیا ہاتھی آگیا ہاتھی آگیا شروع ہو جاتی ہے کسی نے ڈول بہ جائے کسی نے پٹاکے ہو جا دیے تو سب سے پہلی کارن تو یہ ہوتا ہے کہ ڈراؤن کنٹرول یہ اتھکاریوں کو سیکھنا چاہیے کہ سب لوگوں کو چاہے اس سے کریں وائلیس سے کریں چاہے اس میں اپنے مائک سے کریں اور لوگوں سے کہے اپنے گھروں میں رہو شانت رہو ہم سب یہاں پر ہیں ہم کنٹرول کر لیں گے آپ لوگ تماشویر نہ بنیے حلا بات کریے نہیں چاہت کی ہاں نہیں ہو سکتی ہے اس پرکار سے سب پہلے تو کارن نو آف کر دینا چاہیے اس کے پر کو بہت بہت دھنے باد اشوک جی آپ نے ہم سے بات کی وائل لائف ٹرسٹ اف انڈیا کے پریزیڈنٹ تھے اشوک کمار اس وقت ہمارے ساتھ اور ٹی راگپن اب ہمارے ساتھ ہیں راگپن آپ بتا رہے تھے کہ ایک ہاتھی کو ٹرائنکلائز کر لیا گیا ہے لیکن دوسرا ابھی بھی ایسے ہی کھلا کھوم رہا ہے جی پلکل اور وہی ہاتھی کھا تک ہے جس نے رینوکا پرسات کو بے دردی سے مارا تا سوراب اور یہی وجہ ہے کہ پولیس کمیشنر پولیس کی جو بڑی پارٹی وہاں پر پہنچی ہے لگاتار اس بات کی انونسمنٹ کر رہی ہے جیسا ہمیں باہلائج ایکسپورٹ بھی بتا رہے سے لوگوں کو سب سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلنا بلکل بند کر دیا ٹرافک کو پوری طرح سے اس علاقے میں روک دیا گیا ہے کوشش یہی کی جاری ہے بہت بڑا ہاکار کی اسٹیتی ہے ہوا پوک اسٹیتی ہے پورے شہر میں قریب تین گھنٹے ہو گئے ہیں یہ ہاتھی بہت زیادہ اتبات وہاں پر مچا رہے ہیں ناران شاسری روڑ پر ایک گائے کو جس ہاتھی نے مارا تھا اس ہاتھی کو کابو کر لیا گیا ہے لیکن بمبو بجار کے مارک پر جس ہاتھی نے رینوکا پرسات کی حجیا کی ہے وہ ہاتھی ابھی بے کابو ہے پوشش یہی کی جاری ہے پہلی پراک نیستہ یہی ہے کہ کسی طرح سے اس کو ٹرائنکولائز کر وہاں سے نکالا جا سکے لیکن اگر اس بارے میں سفلتہ نہیں ملتی ہے تو لگاتار پولیس اور فورسٹ کی بہت کیا دیکاری کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ جان مال کا اور نقصان کر سکتا ہے تو اسے ہم جان سے مار دیں آپ یہ بھی بتا رہے تھے کہ سکول کالیج بند کر دیے گئے ہیں بازار بھی بند ہے اور لوگوں سے کہا گیا ہے کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں یعنی اس بات کی پوری پوری آشنکہ ہے کہ یہ ہاتھی کہیں بھی جا سکتے ان کو کنٹین نہیں کیا رہا سکتا یہ لگاتار اس بات کی کوشش یہی کی جاری ہے کہ کم سے کم بھیڑ اس ہاتھی کے سامنے آئے کیونکہ جیس طرح سے ہم تصویروں میں بھی دیکھ پا رہے ہیں اور جیسے ہی لوگ آس پاس پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اسے ہرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہوا دکھا ہے گصہ جو پر ہم صاحب صاحب دیکھ پا رہے ہیں پوری طرح سے بے کابو ہے وہ ہاتھی اور یہی کوشش ہے پرشاشن کی جو وہاں پر پولیس کمیشنر خود موقع پر موجود ہیں وہ بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم بھیڑ اس ہاتھی کے سامنے جائے تاکہ جانوان کا نقصان بھی بہت کم ہوں کیونکہ یہی رہائشی علاقے میں یہ ہاتھی گوزا ہوا ہے اسی لئے سب سے بڑی جنتہ کی بات پرشاشن کے لئے ہے کہ اس ہاتھی کو وہاں سے باہر کیسے خدیڑا جائے جو ہاتھی مکھے راستے پر تھا نارائن شاستری روڑ پر تھا اسے خدیڑنے میں کامیابی ملی اور کوکرہلی لیکھ کے پاس اسے ٹرائنکولائز بھی کر دیا گیا ہے ایسی خبر ہمیں آ رہی ہے لیکن جو دوسرا آتی ہے جو جالا اتبات مچا رہا ہے وہ ابھی بھی ریایشی علاقے میں موجود ہے سرسکتی پرم علاقے کا نام بتایا گیا ہے اور وہاں سے اسے باہر نکالنے کی ابھی کوشش کی جا رہی آپ کو ہم تصویریں دیکھا رہے ہیں حیران کرنے والی تصویریں محسور شہر کی مکھے شہر میں دو جنگلی ہاتھی گھسائے ہیں اور انہوں نے ہر طرف اتبات مچا رکھا ہے ہاں آکار مچا رکھا ہے تصویر آپ کو بشلت بھی کر سکتی ہیں یہ ہم آپ کو چیتا دیں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پچپن سال کا وقت جو کی بدقسمتی سے اس جنگلی ہاتھی کے سامنے پڑ گیا اس کا کیا حال کیا ہے اس ہاتھی نے یہ دو جنگلی ہاتھی ہیں جو کی نزدیک کے جنگلوں سے بھاگ کر شہر کے اندر آگئے ہیں اور بھیڑ بھار والے علاقوں میں رہائشی علاقوں میں بازاروں میں گھوم رہے ہیں دوسرے ہاتھی کی آپ یہ گردود دیکھیں اس نے ایک گائے کو کچل کر مار ڈالا لوگ اسے کسی طریقے سے گائے سے دور کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن یہ پیچھے نہیں ہٹا آس پاس کے تمام لوگ وہاں پر موجود تھے لیکن وہ خود بھی اس کے زیادہ مزدیک نہیں جا سکتے تھے اور دیکھیں کیسے بنویبھا کے کرمچاری جو ہیں اس ہاتھی کو ٹرینکولائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹرینکولائزنگ ڈارٹن کے پاس ہے ایک ہاتھی یہ خبر مل رہی ہے کہ ایک ہاتھی کو ٹرینکولائز کیا جا چکا ہے یعنی وہ اب شتھل پڑ گیا ہے لیکن دوسرا ہاتھی اور وہی زیادہ خطرناک ہے جس نے ایک بکتی کی جان لی ہے وہ ابھی بھی پوری طریقے سے بدہواز شہر کے اندر گھوم رہا ہے ایک ہاتھی بھی ہوش کیا جا چکا ہے لیکن دوسرا زیادہ خطرناک جو ہاتھی ہے وہ ابھی بھی بازار میں گھوم رہا ہے اور اس کے اس خبر کے آنے کے بعد پولیس کا دل وائل لائف ڈپارٹمنٹ کا دل موقع پر موجود ہے اس دوسرا ہاتھی کو بھی کابو میں کرنے کی کوشش جاری ہے لیکن ایک بات صاف کہہ دی گئی ہے ونیبھا کے دوارہ کہ اگر اس ہاتھی کو تھوڑی اور دیر میں کابو میں نہیں کیا جا سکا یا اس پر اگر ٹرینکولیزنگ ڈاٹ کا اثر نہیں ہوا تو اسے گولی مار دی جائے گی اسے مار ڈالا جائے گا شہر کے سکول کالیج بند کر دی گئے ہیں لوگوں کو گھروں میں رہنے کے لئے کہا گیا ہے بازار خالی ہیں کیونکہ یہ ہاتھی ابھی بھی آزاد گھوم رہا ہے ایک آدمی کی جان لے چکا ہے بڑی ہی بے دردی سے اس نے کچل کچل کر ایک آدمی کو مار ڈالا